ایجی ایف سی نارڈ میجر جنرل نور ملی خان نے نیشنل جونئر سکواز شیمپین محمد ابراہیم کو بہترین کارکردگی پر یادگاری طہائف اور دس لاکھ روپے نکت انہام سے نوازہ اور بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی سیکیورٹی فورسیز کی جانب سے لواری ٹینل کے مضافاتی علاقوں میں حالیہ بھرپوری کے باعث بن شہراؤں پر ٹرافک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے بھاری مشینری کی مدد سے سنو کلیرینس آپریشن میں سڑکوں کے بڑے حصے کو کلیر کر دیا گیا سواد کی برفیلی چوٹی مالم جبا میں پاک فوج کی تعاون سے دو روزہ نیشنل سکی اور سنو بورڈنگ چیمپینشپ کا آغاز ہو گیا جس میں پاکستان بھر سے ایک سو پچاس کھلاری حصہ لے رہے ہیں پاک فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان کے طلبہ کے لیے دو روزہ تعلیمی اور تفریحی دورے کا اتمام کیا گیا جس کے تحت طلبہ کو پی ایم اے کاکول، اسلامیہ یونیورسٹری، پشاور میوزیم، بارہ سار کلہ، مسجد محبت خان اور شمنہ کے پاہاڑوں کی سیر کروائی گئی زلق قرم پارت شنار میں پاک فوج کی تعاون سے علاقے کے غریب اور مستحق بچوں کو تعلیم سے روشناس کرنے کے لیے سکولز میں داخل کروایا گیا